یہ سوشان سنگھ راجپوت کی موقع کے معاملے میں پٹنا میں ایف آئی آر کی گئی ہے اب انیتوی ریا چکرورتی پر پٹنا میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ اس وقت کی پڑی خبر سوشان سنگھ راجپوت کے پتا نے یہ ایف آئی آر درج کر آئی ہے ریا چکرورتی اور ان کے پریوار کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے پٹنا کے راجیب نگر تھانے میں کیس درج ہوا ہے ماملے کی جانچ کے لیے بیہار پولیس کے چار ادھیکاری ممبئی بھی پہنچ گئے ہیں ریا چکرورتی اور ان کے پریوار کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے پٹنا کے راجیب نگر تھانے میں یہ کیس درج کر آیا گیا ہے اس کی جانچ کو لے کر بیہار پولیس کے چار ادھیکاری ممبئی پہنچ گئے ہیں بریجیش زیادہ جانکاری کے ساتھ پٹنا سے جڑ گئے ہیں بریجیش ریا چکرورتی اور ان کے پریوار کے خلاف ایف آئی آر کیوں موسیقی 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 کہ پتا کی طرف سے کی گئی ہے سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ کیا پریوار کچھ ایسی باتیں جانتا ہے جو اب تک ساندھے نہیں آ پائی تھی بلکل بلکل جانتا ہے ویشال اور ایفائیر میں اس ساری باتوں کو لکھا بھی گیا ہے میں ایک دو لائن میں بتانا چاہوں گا ویشال کی ان کے پتا لکھتے ہیں ایفائیر میں کہ میں نے اپنے گھر پٹنا بیہار میں رہتے ہوئے بہت بار اپنے بیٹے سشان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ریا وہ ان کے پریجن وہ سعیوگیوں نے ہمیشہ میری ساری کوششوں کو ناکام کر دیا اور نہ ہی اسے میرے پاس پٹنا آنے دیا ایک بار پھر سے بڑی خبر کیا ہے یہ درشکوں کو بتا دیتے ہیں ابینیتری ریا چکرورتی پر پٹنا میں ایفائیر درج کی گئی ہے سوشان سنگھ راجپوت کے پتا کی طرف سے یہ ایفائیر درج کرائی گئی ہے ریا چکرورتی اور ان کے پریوار کے خلاف یہ ایفائیر ہے پٹنا کے راجیب نگر خانے میں کیس درج کیا گیا ہے اور ماملے کی جانچ کے لیے بیہار پولیس کے چار ادھکاری ممبئی پہنچ بھی گئے ہیں جانچ کے لیے رجیش بیہار پولیس کے چار ادھکاری ممبئی میں بلکل اور یہ ایک طریقے سے رات او رات یہ ایفائیر لکھایا گیا ہے اس کے بعد پولیس نے ایک ٹیم بنائی ہے اور کافی وشوہ ستروں سے مانے تو یہ ٹیم کافی کسی کو بھی کانوکانے بھلک نہیں لگی ہے اور سارے جو دکمنٹ ہیں فیکٹ ہیں سارے جو ڈیٹیلز ہیں اس کو لے کر پٹنا پولیس کی جو چار ٹیم ہیں چار لوگوں کی ٹیم ہیں جس میں ایک انسپیکٹر لیول کے ہیں دو ایسائی لیول کے پولیس ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں اور اپنے طریقے سے جو ایفائیر میں کافی لکھی گئی ہے اور جو سبوت پیش کیے گئے ہیں وہ جو ہے سمپرک انہوں نے کیا ہے ممبئی پولیس کو اور اپنی الگ طریقے سے وہ جاج کر رہے ہیں اور آپ ایفائیر کی کوپی آپ پڑھیں گے وشال تو سلسلوار دھنگ سے ایک ایک چیزیں جیسے شوشانت کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی گئی ان کو پریوار سے دور رکھا گیا شوشانت کیا چاہتے تھے لیکن ان کو کس طریقے سے بڑھگلائی گیا پہ ایک بڑے شریعند کی طرف پریوار اشارہ کر رہا ہے اور نشطر روح سے جب لگاتار پریوار جو ہے جب باقی صدق سے وہ سیوی آئی جاج کی مانگ کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے تو ان کو ممبئی پولیس کی جاج پہ فیلحال بہت سا نہیں ہے پٹنا پولیس کو ایفائیر درش کیا گیا ہے اور اب جو ہیں جاج پٹنا پولیس کی ٹیم بھی اپنے طریقے سے الگ طریقے سے گرے گی رجیش بار بار سوال یہی اٹھ رہا ہے درشکوں کے ذہن میں بھی جو سوشانت کے فینس ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پریوار کیا سوچتا ہے اب کیونکہ پٹا کی طرف سے فائیر کی گئی ہے یعنی کہ پریوار ایسی باتیں جانتا تھا جس سے انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ سوشان کس طرح کے مانسک دباؤ میں ان کی مانسک ستھیتی کیا ہے بلکل بلکل وشال اور جس طرح پہلے دن سے جب ہماری پریوار والوں سے بات ہو رہی تھی ان کے رشتداروں سے بات ہو رہی تھی پڑوسیوں سے بات ہو رہی تھی کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا ایک چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں اپنی دھاگ جمع چکا لڑکا اور ایک کے بڑے بڑے سپنے دیکھنے والا لڑکا اس طریقے سے کائرانہ حرکت کر سکتا ہے آتماکتیا کر سکتا ہے سوسائیٹ کر سکتا ہے یہ کسی کے بات میں پچ نہیں رہی تھی اور لگاتار یہ ایک سے ایک کے تھیوری آ رہی تھی اور پہلے دن سے پریوار پورے سکتے میں تھا اور شک میں بھی تھا اس کا کہنا تھا کہ بہت ساری مانگیں ہوئی سامشیت میں ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ اس ایف آئی آر میں لکھا کیا گیا ہے ریا چکرورتی کا رول کیا ہے یہ سمجھائیں دیکھیں آپ پہلا لائن ہی اگر آپ پڑھیں گے جس میں ریا چکرورتی کا پورا لبولو مل جائے گا جو وشہ جو ایف آئی آر میں کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ آروپی تا جو آروپی بنایا گیا ہے ریا چکرورتی ان کے پریجن اندرجیت چکرورتی سندھیا چکرورتی سومک چکرورتی سیمیل میرنڈا شوٹی موڈی و ان کے ورد آپ وشال دھیان دیجئے گا دھوکہ دھڑی بیمانی بندھک بنا کر رکھنے ایوام آت مہتیا کے لیے مجبور کرنے پر مقدمہ درج کرنے بلکل بہت گمبیر باتیں بیار میں کی گئی ہیں جیسا کہ برجیش بتا رہے ہیں برجیش یہ بھی بتا رہے ہیں بیار پولس کے چارہ دکھاری ممبئی پہنچ گئے ہیں اس جانچ کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ دیکھئے ایف آئی آر کی وہ کوپی جو برجیش بتا رہے تھے جو جانکاری دے رہے تھے پٹنا کی راجیب نگر تھانے میں یہ کیس درج کیا گیا ہے اور یہ کیس کس کی طرف سے درج کرایا گیا ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ زیادہ اہم ہے سوشان سنگھ راجپوت کے پتہ کے طرف سے ایف آئی آر کی گئے اور اس میں ریا چکرورتی اور ان کے پریوار کا نام لیا گیا ہے بہار پولس کے چار ادھکاری ممبئی پہنچ گئے ہیں آگے جانچ بڑھانے کے لیے ریا چکرورتی کا رول کیا تھا پچھلے چھ مہینے میں سوشان سنگھ راجپوت کی مانسک ستھیتی کیا تھی اسے لے کر اب جانچ کو آگے بڑھایا جائے گا سب سے بڑا جو سوال درشکوں کے ذہن میں تھا سوشان کے فینس کے ذہن میں تھا وہ یہ کہ کیا پریوار کچھ جانتا تھا کچھ ایسی بات جس سے پتا چل سکے کہ سوشان سنگھ راجپوت کی مانسک حالت کیسی تھی وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے تک کیسے پہنچ گئے کیا اس کے لیے انہیں مجبور کیا گیا وہ آخری چھ مہینے اس میں کیا ہوا یہ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا پریوار کی طرف سے فیر کی گئی ہے جس کی کوپی آپ دیکھ رہے ہیں